آج ہے انتیس اگس جمعیرات کا دن آج کی تعلقہ خیز قبریں آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو شروع سے لے کرنٹ تک پورا دیکھیں روس نے یکرین کو خطرناک بموں سے جلا ڈالا روس کا امریکہ برطانیہ سے بدلہ لینے کا اعلان تو پھر آخر میں بتائیں گے کہ پانچ ہزار امریکی نیٹو فوج بھی روس نے مار ڈالے ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرین اگرہ میں تعلقہ خیز قبریں آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ روس نے خطرناک بدلہ لے لیا روس کی یکرین پر ڈرون اور میزائل حملوں کی یلغار سامنے آئی ہے یکرینی حکام کے مطابق کم از کم تین یکرینی شہری حلاق کو جبکہ پندرہ روسی میزائلوں کو مار گرائے گیا تفصیلات کے مطابق روس نے یکرین میں بڑھنے پر ڈرون اور میزائل حملوں کی بوچھاڑ کر دی بظاہر ان حملوں کا مقصد تونائی کی تنصیبات اور ڈھانچے کو نشانہ بنانا تھا ان حملوں میں کم از کم تین افراد کے علاق ہونے کی اطلاع ہے یہ حملہ اتوار کو نس شب کے قریب شروع ہوا اور پیر کو دن چڑھنے کے بعد جاری رہا ایرے یوس یکرین کے خلاف حالی ہفتوں میں سب سے بڑا حملہ تھا یکرین کی فضائیہ کے مطابق روسی ڈرونز اور متعدد کروزب اور بلسٹیک میزائلوں نے یکرین کے مشرقی شمالی جنوبی اور وسطی علاقوں کو نشانہ بنیا یکرینی دارل اکومت کیف میں بڑے دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئیں کیف کے میئر اور تعلیق کلچکوں نے کہا ہے کہ حملے سے شہر میں بجری اور پانی کی فرامی میں خلل پڑا ہے ان حملوں کے تناظر میں شہری انتظامیہ نے پناہ گاہوں کی طرز پر ناقابل تسخیر مقامات کھولنے کے منصوبوں کا اعلان کیا جہاں لوگ اپنے مواصلاتی اور برکی علاق چارج کر سکتے ہیں اور بلیک آوٹ کے دوران ریفرشمنٹس بھی حاصل کر سکتے ہیں اس طرح کے پوائنٹس پہلی با جوگرین میں دوہزر بائیس کے موسمیں خزاہ میں کھولے گئی تھے جب روس نے ہفتہ وار حملوں کے ساتھ ملک تاونائی کے بنیادی دھانچے کو نشانہ بنیا تھا یوکرین کے مغربی شہر لوٹسک کے میئر کے مطابق شہر میں کسیر المنزلہ اور رائشی امارت کو نشانہ بنایا جس میں ایک شہری حلاق ہوا اس دوران روس میں اکام نے اتوارک اور رات بھر اور پیر کی صبح یوکرین کی جانب سے ڈرون حملوں کی اطلاع دی ان حملوں میں روس کے وسطی علاقے سارا طوف میں چار افراد زخمی ہوئے جہاں ڈرونز نے دو شہریوں میں رہائشی امارتوں کو نشانہ بنایا مقامی حکام نے بتایا ہے کہ ایک ڈرون سارا طوف شہر میں واقعی ایک بلاندو بالا رہائشی امارت سے ٹکرا گیا دوسرا شہر اینگلرز میں ایک رہائشی امارت سے ٹکرایا جبکہ ایک فوجی ہوا یگڈے میں واقع ہے جس پر پہلے بھی حملہ کیا گیا تھا روسی وزارت دفاع کے مطابق اتوار کی شب سے پیر کی صبح تک کل بائیس یکرینی ڈرونز کو جن روسی علاقوں پر روکا گیا ان میں وستی سارا طوف اور یار سلو کے علاقے بھی شامل ہیں جس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ روس پر تابر توڑ کروائیاں جاری ہیں روس نے یکرین پر سو میزائل دا گئے اور امریکی صدر کا مو توڑ جواب دینے کا فیصلہ سامنے آ چکا ہے تفصیلات کے مطابق روس نے بھی یکرین کے سو سے زیادہ ڈرونز تباہ کر دی ہے یکرین نے جوابی حملہ کرتے ہوئے روس پر سو میزائلوں سے بارس کر دی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ روس کے فضائی دفاع نے ایک سو سترہ ڈرونز اور چار ٹیکٹیکل میزائلوں کا دباہ کر دیا جو یکرین نے کرسک سمیت کئی علاقوں کو نشانہ اپنانے کے لیے رات و رات دا گئے وزارت نے ٹیلی گرام میسیجنگ ایپ پر بتایا ہے کہ کرسک کے علاقے میں مزائل اور سینتیس ڈرون تباہ کیے گئے جبکہ دیگر کے علاوہ ورنیس کے علاقے میں سینتیس ڈرون تباہ ہوئے روسی وزارت نے کہا ہے کہ ہم مزید حملے کریں گے اور یکرین کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے ہمہ وقت تیار بیٹھے ہیں اس کے علاوہ نیوکلئر ہتیاروں سے متعلق اپنی ڈکٹرین بہتر بنا رہے ہیں روسی وزیر خارجہ کا اعلان روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ امریکیوں کو لگتا ہے کہ تیسری عالم جنگ ہوئی تو اس سے صرف یورپ متاثر ہوگا تاہم واشنگٹن کو یہ بات جاننا چاہیے کہ روس کی اپنی ڈکٹرین ہے جس میں نیوکلئر ہتیاروں سے متعلق بھی ڈکٹرین شامل ہے وزارت خارجہ کے سربراہ کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ روس نے ایٹمی ہتیاروں کے استعمال سے متعلق اپنی پالیسی کو موجودہ تقاضی سے ہمہنگ کرنا شروع کر دیا نیوکلئر ہتیاروں سے متعلق ڈکٹرین کو بہتر بنا رہی ہیں روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ صدر ولاد میر پیوٹن نے جون کے آخر میں امکان ظاہر کیا تھا کہ نیوکلئر ڈکٹرین تبدیل کر دی جائے گی انہوں نے کہا ہے کہ نیوکلئر ہتیار ممکنہ استعمال کرنے کے آغاز کا درجہ کم کرنے سے متعلق ایڈجسمنٹ کی جا رہی ہے ایسے نیوکلئر ہتیار بنائے جا رہے ہیں جو بہت کم ہے لکے شامین ہے روسی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ یورپی حلقوں میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ ایسی ہتیار بلا خوف استعمال کیے جا سکتے ہیں سرگئی لاروف کا کہنا تھا کہ یوکرین میں روس کے حملوں کی پشت بنائی کر کے مغرب کیا کرنا چاہتا ہے مغرب کو بھی نشانہ بنائے ہیں مغرب آگ کے ساتھ کھیل رہا ہے یوکرین کو روس خلاف امریکی ہتیاروں کے استعمال کی اجازت دیکھ کر یوکرین جنگ کی کشید کی میں اضافے اور اپنے لیے مصیبت کو پکار رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ اس ڈاکٹرین کو اس وقت واضح کیا جا رہا ہے جس سے امریکی حکام بھی واقف ہیں روسی وزیر خارجہ نے مغربی مالک کے لیٹوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ لوگ آگ سے کھیل رہے ہیں ان بڑوں انکل انٹیوں کے ہاتھ میں ایٹم بام چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں ماچس کی ڈبیا کی طرح ہے اس کے علاوہ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم ہر صورت نشانہ بنانے کے لیے تیار بیٹے ہیں اس کے علاوہ روس کی جانب سے یوکرین کو رات گئی مزید ڈرون میں زائل حملے کیے جن کے متیجے میں کم از کم پانچ سو افراد حلاق ہو گئے اس سے قبل پیر کے روز یوکرین میں بڑے مانے پر ڈرون اور میزائل حملوں کی بہت چھاڑ کی تھی جن میں یوکرین میں تمنائی کی جانب سے بات کو نشانہ بنایا گیا رات کو کیے گئے حملوں کے بارے میں یوکرینی صدر ولاد میر بیلنسگی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ نے بتایا ہے کہ اس میں اکانسی ڈرون کے ساتھ ساتھ کروز اور بیلسٹک میزائلوں کا استعمال بھی کیا گیا ابتدا میں زلنسگی نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ حملوں میں چار افراد حلاق اور سولان زخمی ہوئے تاہم بعد میں سویبوزہ کے کورنر نے بتایا ہے کہ زخمیوں میں سے ایک شخص دم توڑ گیا زلنسگی کا مزید کہنا تھا کہ ہم بلہ شعبہ اس سمیت تمام حملوں کا روس کو جواب دیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسانت کے خلاف جرائم کی سزا نہ دی جائے علاوہ عظیم پیر کی راج یکرینی دارل حکومت کیف میں پانچ بار ائر الٹ جاری کیے گئے وہاں کی انتظامیہ کے مطابق اس علاقے تک آنے والے تمام ڈرونز اور میزائلوں کو فضائی دفاعی نظام کے ذریعے مار گرائے گیا تاہم ان کے ملبے کے زمین پر گرنے سے جنگلات میں آگ بڑا کٹی پیر کے روز یکرین میں سو سے زیادہ میزائل حملوں کے بعد وزیر آزب ڈینس شمال نے یکرین کے اتحادیوں پر لمبے فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی فرامی کے لیے زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان ہتیاروں کو روس میں حداف کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت دی جائے پیر ہی کو امریکی شدہ جو بائٹن نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ انہوں نے واشنگٹن کی وضائی دفاعی برامدات کی ترجیحات تبدیل کر دی ہیں تاکہ وہ پہلے یکرین کو بھجی جائیں دوسری جانب روس کی دفاعہ وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پیر کے روز توانائی کی انتصابات کو نشانہ منائے گیا جن کے ذریعے یکرین کے فوجی سنتی کمپلس کو جلانے کے لیے مدفرام کی جاتی ہے علاوہ زین روسی حقام کے مطابق کرسک کے علاقے میں چار یکرینی مزائلوں کو مارگ رہ گیا اس علاقے میں روامہ یکرینی فوج نے اجانب پیش قدمی کی جس کے مطابق وہاں روسی اور یکرینی فوج میں لڑائی جاری ہے اس لڑائی کے دوران وہاں موجود ایک ایٹمی بجلی گھر کی حفاظت کے حوالے سے خدشات بھی پیدا ہوئے ہیں بینلوکامی جوری طورہ ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی نے آج اس پلانٹ کا دورہ کیا جس لیکن اس کے بعد ان کی جانب سے فوری طور پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا موسیقی